فروخ آباد پولیس نے بیس ہزار کی نکلی نوٹ سہے دو آروپیوں کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی بتایا جارہا تھا نا مہدروازہ کے نرکشک رمش کمار ایس او جی پرباری اشوک کمار نے سرویلانس ٹیم کے پرباری جگدیش بھاٹی کے ساتھ گرام ارہ پہاڑ پر شنیدیو مندر کے پاس سے آروپیوں کو گرفتار کیا اور آروپیوں کے پاس سے سو سے ایک سو اکیس نوٹ دو سو کے تیرالیس نوٹ کل بیس ہزار ساتھ سو روپے کی نگدی اور دو موبائل فون برامت کی ہے ہائی قوالیٹی نقلی کرنسی جو ہوتی ہے کاؤنٹر فیڈ کرنسی ہوتی ہے وہ اس کے صحیح دو بیٹیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کا نام گورو کشش و دیرست شاکے اس سمبنج نے اچھی دھاراؤں میں مقدمہ دیج کر لیا گیا ہے اس میں کل اکیس نوٹ آکھ کے سو سو روپے کے اور تیالیس نوٹ دو سو دو سو روپے کے پرامت ہوئے ہیں ان کی کل کیمت دو ہزار دیس ہزار ساتھ سو روپے ہے ان کے دوارہ جو انٹرولکیشن کیا گیا ہے اس میں ان کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو یہ کاؤنٹر فیڈ کرنسی ہے یہ پلول ہریانہ سے پرکور کرتے ہیں اور جس وقتی سے کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی جانتائی کی جا رہی ہے کہ کس کے دوارہ کیا جاتا ہے اور سو لانس اور ہماری جو دوسری ٹیم ہے جو اس میں لگی ہوئی ہے جلد ہی اس وقتی کا جہاں سے پرکور کرتے تھے اور کس جگہ اگر یہ پرنٹنگ کچھ سے کرتے ہیں یا کہیں اور سے اس کا پرکورمنٹ کرتے ہیں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں یہ پہلی بار گرفتار ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اس لندے میں گرفتر آئے ہیں یہ ابھی پہلی بار ہی گرفتار ہوئے ہیں یہ ان کا پہلائی انگدمہ ہے اس کے علاوہ تک اور کوئی کمنلس ٹیم کی ایسی رابط نہیں ہوئی ہے جتنا نوٹ برامت ہوا اس سے اور بھی یہ کچھ نوٹ کو چلا بھی چکے ہیں کہ مارکر میں ہاں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کے لوگ ہیں انپڑ لوگ ہیں یا کچھ دکاندار ہیں ان کے پاس میں انہوں نے کچھ نوٹ سلائے بھی ہیں اور کہاں کہاں چلائیں اس کے وارے مزان کرے کی جائے ہیں موسیقی